مسیح یسو کے قادر بزرگ اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میں خدا کا خاتم پاسٹر عمران آپ کے خدمت میں خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام لے حاضر ہوں آج کا ہمارا عنوان ہے میرے خلاف نہ چل فقط تم سب میری بات سنو اور میرے کلام پر عمل کرو اور جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو وسر کرو تو قادر متعودہ رب العرفاج اس بات کو بیان کرے کہ تو میرے خلاف نہ چلنا اور میرے خلاف گناہ نہ کرنا ہوں سو آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برگت ہو آمین مسیح یسو کے قادر بزرگ اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میں خدا کا خادم پاسٹر عمران آپ کے خدمت میں خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام لے حاضر ہوں آج کا ہمارا عنوان ہے میرے خلاف نہ چل احبار 26 باب اس کی 27 اور 28 آیت میں دیکھے تھے وہاں پہ کچھ اس طرح سے مرکوم ہے اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری ناس سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غزب میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا بھی دوں گا یہاں پہ خدا قادر خدا عظیم خدا بزرگ جلالی آسمانی خدا وہ جو رب الالفہ جو الفہ اومیگا ابتدا انتہا ہے وہ اپنے بندہ بزرگ موسیٰ سے باتیں کرتا اور اپنا کلام بنی نو انسان کے لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام انسان تک پہنچائے یعنی کہ بنی اسرائیل تک پہنچائے اس قوم تک جو وہ اس کے لیے چنیدہ قوم ہے تاکہ وہ میرے خلاف گناہ نہ کرے اور میری مجزے کے خلاف نہ چلے اور میری حکم عدولی نہ کرے اور میرے حضور ان افعال و عمال پر عمل نہ کرے جو میرے حکم کے خلاف ہے تب خدا قادر عظیم بزرگ باپ جو ہم سبوں کا پیدا کرنے والا وہ اپنے کلام میں یوں ناظر فرماتا ہے اگر تم میرے خلاف چلو گے تو میں اپنے غزب میں تمہارے بر خلاف چلوں گا تب وہ کہتا ہے اگر تم میرے خلاف چلو گے میں تم پر تپے دک بخار کو مقرر کر دوں گا اور تمہاری شازوری کو کمزوری میں تبدیل کر دوں گا اور تم جنگ نہ کر سکو گے اور تم اپنے دشمنوں سے شکست دکھاؤ گے اور تمہارا بیج بونا فضول جائے گا اور زمین کوئی پیداوار نہ دے گی اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی یعنی کہ خدا قادر آپ کے ایک چھوٹے اور بڑے گناہ سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ خدا پاکیزی کا خدا ہے وہ اپنے حکم میں یہ تاقید کرتا ہے کہ تم میرے خلاف نہ چلنا کہیں میں غزب میں نہ آ جاؤ اور میرا کہت تم پر نہ ٹوٹ پڑے اور تم فنا ہو جاؤ قادر مطلع خدا رب اللہ فاج اس لئے کہتا ہے کہ میری روح تم سے نراز نہ ہو جائے میری روح کو تم سے نفرت نہ ہو جائے اس لئے کیونکہ خدا کا روح ہم میں بستا ہے اور خدا کے حکم ادولی کبھی نہ کرے بلکہ وفاداری اور تابداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے اس لئے وہ کہتا ہے اگر تم آجزی اپناو اور حلیمی اپناو فوق تم سب میری بات سنو اور میرے کلام پر عمل کرو اور جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو تو قادر مطلع خدا رب اللہ فاج اس بات کو بیان کر ہے کہ تو میرے خلاف نہ چلنا اور میرے خلاف گناہ نہ کرنا نہیں تو میں تیرے خلاف اور تیرے خلاف چلوں گا اور غزب ڈاؤں گا یعنی کہ قادر مطلع خدا رب اللہ فاج اس بات کی تاقید کرتے ہیں کہ اگر تو گناہ کرے گا تو میں غزب میں آ کر سات گنی سزا دوں گا اگر مثال کے طور پر کہے گا اگر میں بد پرستی کروں تو اگر میں خدا کے حضوری سے ہٹ جاؤں اور خدا کی عبادت نہ کروں کسی بد کی یا کسی بنائی سورت کی عبادت کروں تو خدا غزب میں آئے گا اور غزب میں آ کر مجھے وہ سزائیں دے گا جو قادر مطلع خدا اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں اس لئے خدا کا بندہ بزرگ موسی ہمیں تاقید کرتا اور خدا کا کلام سناتا یہ کلام اس وقت بنی سرائل کے لئے تھا آج یہ کلام آپ اور میرے لئے اور ہر بشر فرد کے لئے ہے تاکہ قادر مطلع خدا اس کلام کو آپ کی زندگیوں میں دیکھے اور ہم سبوں کا ہم پر حکم ہے کہ ہم اپنے خدا کے خلاف کبھی بھی گناہ نہ کریں عزیزو اس بات کی ہمیشہ فکر رکھیں کہ خدا کو ہم سے نرازگی نہ ہو اور خدا کا اور ہمارا ملاب کبھی بھی نہ ٹوٹے اور میرے اور میرے خدا کے درمیان ہمیشہ ریلیشن رہے اور میں خدا کی مرضی پہ چلتا رہوں اور میں خدا کے احکام کی لاج رکھوں اور اس کی پاسداری کروں اور پورے لائک طور پر خدا کے ساتھ کنیکٹ رہوں اور خدا کے حضوری سے برکت پاؤں نہ کہ گناہ کروں اور برخلاف چلوں اور اس کے غزب میں فنا ہوں سو آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برکت ہو آمین